بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جمعے کے بعد عمران خان کے سڑکوں پر نکلنے سے پہلے ہی ہولناک خبر سامنے آ چکی ہے ایک جانب تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے ریفرنس ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان، عمران خان کی بہن اور پی ٹی آئی کی عالی قیادت کے خلاف سخت ترین آقامات بھی جاری کیا گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں عمران خان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہوئی ہے عمران خان پر مقدمات ہی مقدمات قائم ہوئے ہیں آخری چوبیس گھنٹوں میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دو بڑوں کی ملاقات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سے چیزوں پر ڈسیئن لیا گیا ہے عمران خان کے خلاف بہت سے پلینز ہیں عمران خان کے خلاف بہت سے جال بچھائے گئے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے تیر عمران خان پر چلا دئیے گئے ہیں کہ کوئی ایک تیر تو عمران خان کو لگے گا آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں کیا کچھ نہیں ہوا عمران خان کے خلاف لیکن ابھی تک عمران خان بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عمران خان کی زندگی بھی بچائی عمران خان کی مقبولیت عمران خان کا ایمیج عمران خان کی سیاست ہر چیز ابھی تک اپنی جگہ انٹیکٹ ہے منصوبے بہت سے بنے عمران خان نے دو دن پہلے مزید بھی کچھ انکشافات کیے انہیں قتل کرنے کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ راکٹ لانچر لے کر کھڑا تھا جس نے عمران خان کے ہیلیکاپٹر کو گرانا تھا نو مائی کا واقعہ ناظرین اکرام کس طرح کا بن چکا ہے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انفوچنیٹ انسیڈنٹ ہے لیکن اب اس کی آر میں جو کچھ کیا جا رہا ہے جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو توڑا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی اور نیب آرڈیننس میں ایک انتہائی اہم ملاقات کے پیش نظر ہی جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئیں اور شہباز شریف کو جب یہ کمیونیکیٹ کیا گیا جب انہیں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ خان اتنی آسانی سے مائنس نہیں ہو رہا اور نیب کے ذریعے خان کو رگڑا لگانے کے لیے یہ آرڈیننس ضروری ہے اور چند گھنٹے ہیں کیونکہ عارف علوی نے آ جانا ہے تو کس طرح سے پھر اچانک یہ قانون سازی کی گئی پارلیمنٹ کا سیشن غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کیا گیا نوے سے ایک سو بیس دن کے لیے یہ آرڈیننس ہے اور انہی دنوں کے اندر جو کرنا ہے وہ عمران خان کے خلاف کیا جانا ہے لیکن معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے اب جتنے بھی نو مائی کے واقعات ہیں ان تمام واقعات میں انہیں ملوث قرار دیا گیا ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام آر پیوز اور ڈی پیوز کو یہ میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ نے سیشن 34 کے تحت عمران خان کو ان سارے مقدمات میں ڈالنا ہے سیکشن 34 یہ ہے کہ اگر ایک ہی جرم بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس جرم کی ایگزیکوشن میں شامل ہیں تو ان سارے کے سارے لوگوں کو انڈویجولی بھی وہ ساری سزائیں ملیں گی اسی طرح سے جس طرح انہوں نے یہ جرم اکیلے کیا ہو کیونکہ یہ سارے مقدمات سٹیٹ کی مدائیت میں ہیں پولیس کے افسران کی مدائیت میں یہ مقدمات درج ہیں پنڈی کے اندر ہیں میاں والی لاہور فیصلہ باز سرگودہ کے اندر یہ مقدمات ہیں تو ان سارے کے سارے مقدمات میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے ظاہر ہے اب اس کی آڑ میں گرفتاری ہونی ہے یہ لا تعداد مقدمات شہر کے مختلف تھانوں کے اندر درج کیا گئے ہیں نو مئی اور دس مئی کے واقعات تو ان سارے کیسز میں عمران خان اب نامزد ہو چکے ہیں پہلے ہی پونے دو سو کے قریب کیسز ہیں اب یہ کیس انصداد دہشتگردی کی عدالت میں چلنے ہیں ابھی تک کے منصوبے کے مطابق ملٹری کورس تک شاید بات نہ جائے اس سے پہلے ہی عمران خان کو شاید مائنس کیا جائے ملٹری کورس کے حوالے سے عمران خان کی حوالگی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک جب تک یہ کنفرم نہ ہو گیا کہ کچھ کام نہیں کر رہا تو پھر ملٹری کورس میں یہ معاملہ جائے گا دوسرا منصوبہ نیب کا ہے ایک جانب عظم خان جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ لا پتہ ہیں ان کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ وہ ایک بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یعنی سارے منصوبے جو بن رہے ہیں ایک ساتھ منظر عام پر آ رہے ہیں پھر القادر یونیورسٹری ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض کے وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پھر نیب کے چیئرمین کے اختیارات آڈینیس کے ذریعے بڑھا دیے گئے ہیں ریمانڈ چودہ دن کی بجائے تیس دن کا کیا گیا ہے قانون میں وہ ساری چیزیں ختم کی جاری ہیں وہ تمام لیمٹیشنز ختم کی جاری ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان کو سپریم کورٹ سے یا کسی بھی عدالت سے ریلیو مل سکے پھر عمران خان کا عدت میں نکاح کا کیس ہے آن چودری بھی اس میں پیش ہوئے مفتی سعید بھی پیش ہوا اور کہا کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا ہے اب وہ کیس بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ریمیوڈ ایفرٹ کے ساتھ ری سرفس کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور انصداد دہشتگردی کی عدالت نے نو مئی جلاو گراو کے واقعات میں فواج چودری میاسلام اقبال فروخ حبیب وغیرہ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں عمران خان کی بہن علیمہ خان امین گنڈاپور آزم سواتی سمیت دیگر کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں لاہور میں درج پانچ مقدمات میں یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں تین مقدمیں تانہ سرور روڈ ایک مقدمہ نصیر آباد اور ایک مقدمہ موڈل ٹاؤن میں درج ہے ناظرین اقرام اب سوال یہ ہے کہ فواج چودری پر ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا یا ان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو منظر عام پر ہیں باقی سارے تو بھاگے ہوئے ہیں اشتہاری ہیں اب عمران خان کی ہمشیرہ جن کی بہت سی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں کہ نو مئی کے واقعات میں وہ لوگوں کو کنونس کر رہی ہیں کہ آپ نے حملے نہیں کرنے آپ نے اندر نہیں جانا اس کے باوجود انہیں بھی اس کے اندر نامزد کیا گیا ہے خان صاحب کو بھی نو مئی اور دس مئی کے واقعات مخدمات میں نامزد کیا گیا ہے اب اس کا پروسس کیا ہونے جا رہا ہے یہ خان صاحب کو تحقیقات میں شامل ہونے کا کہیں گے پھر انصداد دہشت گردی کے اندر جائیں گے اسی طرح سے وہاں سے وارنٹ لیں گے آپ کو پتا ہے کہ آن چودری نے پاکستان تحریک انصاف کو کل ادم پارٹی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے آن چودری نے ذاتی حیثیت میں یہ پٹیشن دائر کی ہے پٹیشن میں ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پر پبندی کی استعدا کی گئی ہے یہ بڑی ویل پرپیرڈ پٹیشن ہے اور اس پٹیشن کو بھی اسی طرح سے جس طرح نو اور دس مئی کے واقعات میں عمران خان کے ملوث قرار دیے جانے کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح پر اس پٹیشن کو بھی اسی لینس سے دیکھا جائے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی یہ بڑی ویل پرپیرڈ پٹیشن ہے اس کے اندر عمران خان کی سٹیٹمنٹس ایک پوری ٹائم لائن ان کے ٹرانسکیپٹس پپر ورک اور پورا پلندہ عمران خان کے خلاف تیار کیا گیا ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کل ادم جماعت حکومت تو قرار دے دے گی سپریم کورٹ میں کیوں یہ کیس کیا گیا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں تک چیف جسس عمرتہ بندیال کا تعلق ہے وہ ویسے ہی اپنے چند دن گزار رہے ہیں نامزد چیف جسس منظر عام پر آ چکے ہیں ملٹری کورٹس والا فیصلہ چیف جسس دے بھی دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب اس پر عمل درامد ہی نہیں ہونا دیکھتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن عمران خان کے لیے اپیرنٹلی اس وقت مشکلات میں اضافہ کرنا ہی الٹی میٹ اس وقت مقصد ہے خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پورا احتمام ہو چکا ہے عمران خان تو منٹلی ریڈی ہیں وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے اور اس بندے کو فرق بھی نہیں پڑ رہا عمران خان اس پورے محول کے اندر اس وقت مطمئن دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پورا محول تیار کیا جا رہا ہے کہ کہیں سے عمران خان بچ نہ نکلیں کہیں ایسا سکم یا ایسا لوپ ہول نہ چھوڑا جائے چاہے اس کے لیے آرڈینس نیا بنایا جائے چاہے جو مرضی ہو اتنے مقدمات قائم کیے جائیں کہ معاملہ ملٹری کورس تک جائے ہی نہ اس سے پہلے ہی خان صاحب کا تیا پانچہ کر دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات کیا رخ اختیار کرتے ہیں کیونکہ سب منصوبہ ساز مل کر ایک ہی بندے کو گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا